قیام گاہ میں ارام فرما اولاد گھوس اعظم حضور امام ملت سید شاہ عزب امام قادی صاحب پنسپل جامعہ فاروقیہ ساتھ ساتھ جمعی علماء کرام شور اعظام سامین اکرام پردے میں بیٹی ہوئی ہماری مہبانی السلام علیکم احمد اللہ برکاتہو احمدو نسلی ارا رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ وحوان وحیب یا ایوہ النبی ایک ملتبہ آل نبی اور نبی پاک پر دوزو سلام پیش کرے پرے باوجود بلند اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہوئے کے تم ہوئے کے میر ہوئے ہم ہوئے کے تم ہوئے کے میر ہوئے ان کے ظلفوں کے سب حسین ہوئے اور تیری جاتے پاک پہ ملتا یہ فقیر محمد اور تیرے ظلفوں کا ہو گیا یہ حسین محمد اور ڈوب نہیں سکتی ڈوب نہیں سکتی ہماری کسٹی ڈوب نہیں سکتی ہماری قتی طوفان اور تکیانی میں جس کی قتی ہو محمد کے نکابانی سبحان اللہ شام یانا نہیں خوشید قیامت کے لئے چادری اتت کے سوا کملی والے کے سوا سبحان اللہ اور جو دیکھو جو دیکھو سیدی شائع ازگر کو جو دیکھو سیدی شائع ازگر کو تو سیدنا کی یاد آئے ہمارے سر پر ایسے پیر کا سایہ آئے سبحان اللہ آج ہم آج ہم دوب کی تپیس سے بچنے کے لئے آج ہم دوب کی روسی سے بچنے کے لئے وہ سے صورتیں نکال لیتے ہیں ہم مسجد کے نیچے آگئے ہم سوئی کی روسی سے بچ گئے ہم ٹین کی نیچے آگئے ہم سوئی کی روسی سے بچ گئے ہم درگ کی نیچے آگئے ہم سوئی کی روسی سے بچ گئے ہم مقام کی نیچے آگئے ہم سوئی کی روسی سے بچ گئے بگر میدانی محشن میں گولش شامیانہ کام ہوگا تو شامیانہ نہیں کچھ شیطے قیامت کے لئے چادرین اکھاکھے سوا کملی والے کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ احمد اللہ کہہ دو سبحان اللہ قصہ سنا رہا ہوں سبحان اللہ کی طریق سنا رہا ہوں کہہ دو سبحان لہ جب بار ربیول کا سال آتا ہے بار ربیول کا دن ہوتا ہے تو مسلمان جلسہ کرتا ہے جلوس نکالتا ہے تو مسلمان اپنے گھروں میں دالہ پر کر کے روٹوں پر نکل جاتا ہے تو نہ جاننے والوں نے جاننے والوں سے پوچھا ان اندووں نے جنہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مسلمانوں سے گئے مسلموں نے پوچھا آج کونسا دن ہے تو مسلمانوں نے گئے مسلموں کو بتایا آج وہی دن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کو تاجب ہوتا ہے یہ کیسی قومیں رہتی ہے بھارت میں گاتی ہے مدینے والے کا گھر تو ان کے مسلموں کو اس بات کا مشواز ہوتا ہے جب ہندوستانی مسلمان اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلا پائیں تو کلمہ دالے میشن میں ان کے پیارے آقا ہندوستانی مسلمان کو کیسے بھلایں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ہم مر گئے تو مر گئے مگر نبی کی موت کبھی نہیں ہوتی ہے ہمارا نبی کانو لے رائے کی تعمل و تکمیل کرتا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ انشاءال فرماتا ہے کل و نفس انزائکت الموت یعنی ہنداز کو موت کا براد چکنا ہے اب اس کو کہیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جندہ ہے اس بات کی تجزیق کے لیے میں خدب کانی کسی نہیں کرواؤں گا بلکہ اسی زرسے میں بیٹے بیٹے اس بات کی تجزیق کر لیتا ہے بلکہ اسی اللہ صلی اللہ سے صرف زندہ ہے سبحان اللہ سبحانہ گھلی دیکھو گھلی دیکھ کر یہ پتہ ابھی رات کا تقریباً بارہ بجھ رہا ہے تو انصاف کا کھون کیے بگئے نازوانہ یہ پتہ پورے سمسان میں پورے دنیا میں رات کے بارے بجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کئی دن ہے کئی اندیعہ ہے اس سے افتاب اصلاح کے مزار سمجھ بایا افتاب چھک جاتا ہے مٹ نہیں جاتا اب محمد القالیو کرے دو میرے رسول پاک دو اسپالی لبوت کی افتاب ہے اس لئے تو اللہ حضرت نے شان فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے شچ میں عالم سے چھٹ جانے سبحان اللہ ناری تقریب ناری صالح اولاد جو سے عظم ناری تقریب ناری صالح حضرات قرآن شریف کی بیانے میں آپ کا کہہ کہنا ہے اس کا جواب آپ بھی دے دوگے میں بھی دے دوں گا اے قرآن تو کس کے بیانے ادا کرنا میں تو قرآن کا تصوری جواب آتا ہے ہاں جی مجھے قرآن کہے جنگ سب السلام مجھے قرآن کہے تم پوستے ہو میں کس کے بیانے ادا کرنا ہوں میں سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانے ادا کرنا ہوں کس کے سرکال دوہن صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہے ایک ملتبہ عمر مومنین حضرت عاشا سے صحابہ کرام نیاز کیا اے حضرت عاشا رسول اللہ کا اقلاق کیا ہے تو حضرت عاشا اشاہ فرماتی ہے رسول اللہ کا اقلاق تو قرآنی تو ہے اس سے پتا چلا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ شاہر کی قسم جس نے رفی پاک کے تلویے کو چوم لیا نا جوانا تو عزو کرو حق مصطفہ کا بتانا خدا کا اسی کا نام قرآن ہے چلا مصطفہ کا بطانا خدا کا اسی کا نام قرآن ہے اس قرآن مصطفہ کا بتانا خدا کا اسی کا نام قرآن ہے اور یہ قرآن پڑھنے کی طرف پرہت ہوں صحیح قرآن میں کس کی ذہب ضرف رہی ہے اس لیے میں کہتا ہوں اگر قرآن کو سمننا ہے تو عشب ملطان پر کی اس لیمان سے نہ سنجھو سبحان اللہ سبحان اللہ جب رسول اللہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایدن السرات المستقیم اے اللہ تم اس کو سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ کون ہے مضوع صلی اللہ وسلم ہمارے نبی پاک کسی نے حضور کے داہم کو پکل لیا تو سیدھا راستہ مل جاتا ہے اور کسی نے حضور کے داہم کو چھوڑ دیا سیدھا راستہ چھوڑ جاتا ہے میں خدا سے سجا کرتا ہوں اے خدا تو ہمارے لئے دائر رسول ہے یعنی تم اس کو رسول اللہ تک پہچا دے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشان کرماتا ہے میرے رسول شاہد ہیں مبشر ہیں دائر رسول ہیں یعنی میرے رسول اللہ اللہ تک پہچاتے ہیں اور اللہ رسول تک لے داتا ہے تم بور گئے عرب کے کافر کانے کابے میں بیٹھے ہوئے بوتوں کی پوجا کر رہتے تو حضرت عمر کو اللہ نے اٹھایا پوچایا مصطفیٰ تھا مصطفیٰ نے پکڑا حضرت عمر کو پوچایا خدا تک خدا تک وہی جاتا ہے جو مصطفیٰ تک جاتا ہے اور مصطفیٰ تک وہی نہیں جاتا ہوتا جو خدا تک وہی جاتا ہوتا جب عرب کے کافروں نے کانے کابے پر کبزہ کر لیا تو اللہ نہیں ملا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اگر ہم کو دور پیلواؤ گے ہم دور پیئیں گے اے پر والدگار آرم ہم کو کربرا کی تلپی پر بوکا پیاسے لگا ہم بوکے پیاسے پیلنے جائیں گے اس سبحان کے پیلنے لگوں میں صرف حضرت فات باکہ دوت رہی امام حسین کا کھوڑ دوت رہا ہے وہ سال مصطفیٰ کا کرم دھوڑ رہا ہے حضرات عضرت کی رات ہے عضرت کی رات ہے تزلیوں کی پلسات ہے عضرت کی رات ہے تزلیوں کی پلسات ہے ہاتھوں میں ہاتھ ہے نبی کی ذات ہے اللہ کیا بات ہے یہ جلسہ منافقوں کا استماع نہیں یہ جدیوں کا جلسہ نہیں یہ عاشقوں کا جلسہ ہے یہ شہدہ کربرا کے عاشقوں کا جلسہ ہے جو سیرت مدینے میں ہے وہ سیرت بگداد میں ہے سارے پچھ سورت چلے پھر نکلے تو بیسے پاک کو سلام کرے احوال بتائے محرودہ پیش کرے جو مسجدات انبیاتوں انبیاتوں لے کر آئے ہمارے آقا مولا مسجدات بن کر آئے لے کر آنا ہو رہے بن کر آنا ہو رہے جس طرح سے نبیوں میں مسئل آدم کا جواب نہیں اسی طرح ولیوں میں گوسے پاک کا جواب نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں لا جواب ہمارے گوسے پاک ایک مذہب دو شریف پریں اللہ صلی اللہ سیدنا ملانا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم جس طرح سے نبیوں میں رسول آدم کا جواب نہیں اسی طرح ولیوں میں گوسے پاک کا جواب نہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب تو ہرکا دل ہمارے نضبت ولیوں سے ضروری ہے ہمارے نضبت خانداروں سے ضروری ہے ہمارا دین مات کے سے نہیں ملا ایاز حالفوں کے چندوں سے ہم سنی نہیں بنے ہماری صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی مدد سے چلتی ہے تم کو امریکہ بچاتا ہے تم یا امریکہ یا امریکہ کہو ہم کو گھوز بچاتے ہیں ہم یا گھوز یا گھوز پہتے رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خزرات جب جو سے پاک آٹھ برس کے سکتے ہیں آٹھ برس کے سکتے ہیں تو گھوز پاک کو مکتب میں لے جائے جاتا ہے گھوز پاک سے ٹیچر اشار فرماتے ہیں بیٹھا بسم اللہ وحمن وحیم پرو تو بسم اللہ وحمن وحیم کے ساتھ علی فلام مہم کے ساتھ 1812 ہی کر کے جبانے سنا ڈالتے ہیں تو گھوز پاک کی ٹیچر حیرت جدہ ہو جاتے ہیں کہنے لگتے ہیں تم نے کہاں سے سنونا تم نے کہاں سے سکھا تو گھوز پاک اشار فرماتے ہیں جس وقت میں مانگی شکم میں تھا تو میری مان دردے کا ست یاد کیا کرتی تھی اب مجھ کو کہنے دو جب گھوز پاک کے بلتپن کا یہ عالم ہے اب جلالی سرکار کو کہنے دو جب گھوز پاک کے بلتپن کا یہ عالم ہے تو جوالی کا کیا عالم ہوگا حضرات ایک ملتبہ گھوز پاک جنگل جا رہے تھے کہاں جنگل شریف تو گھائے آگے جا رہی تھی گھوز پاک پیچھے جا رہے تھے تو گھائے نے مڑ کے کہا اے عبدالقادر تم ان میں سے نہیں ہو تم جاؤ گھر تو گھوز پاک ڈل جاتے ہیں سمجھاتے ہیں تو گھوز پاک اپنے مکام کے چھت پر آکے کہنے لگتے ہیں اے میرے رب تم میری مدد مدد آج کے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی طرح ہوں میں رسول اللہ کی طرح ہوں جب وہ کوئی سے پاک کی طرح نہیں ہو سکتے جی بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ سے تیری دم میں جو چاہے کرے دو شاہد ہے اسلام علیکم